اسلام علیکم اللہ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بہت اچھے سے ہوں گے آج میں آپ تمام لوگوں کو ویلکم کرتی ہوں ایک بہت ہی زبدست اپرچنیٹی میٹنگ کے اندر ایسی اپرچنیٹی میٹنگ جس نے بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو بتلایا اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے خوابوں کو بھی پورا کرے گی سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک ایسی ورلڈ اور پوسیبیلٹیز کے اندر دعوت دیتی ہوں جس ورلڈ اور پوسیبیلٹیز نے میری زندگی کوئی اکثر بدل کے رکھ دیا میرا نام ہمیرا کامران ہے میں اور اپنے پاکستان پرائیوٹ لیمیٹڈ کے اندر ایسی فائر ڈیریکٹر کام کریں آج میں آپ کو اپنی بارے میں اپنے بزنس کے بارے میں اور گھر کے بارے میں تھوڑی سی باتیں بتاؤں گی میری یہ جانی اور اٹھ نیم کے ساتھ دو ہزار نو کے اندر شروع ہوئی دو ہزار نو کے اندر میں ایک ٹیچر تھی ایک سکول کے اندر میرے دو بچے ہیں الحمدللہ الحمدللہ میری بیٹی بیس سال کیا اور میرا بیٹا تقریباً ساڑھے پنہ سال کا ہے جس وقت میں نے اور اٹھ نیم جوائن کیا وہ چھوٹے تھے وہ چھوٹے تھے اور میں ایک سکول کے اندر ٹیچر تھی وہ ایک پرائیوٹ سکول تھا اور مجھے ہمیشہ سے کچھ کرنے کا شوق رہا ہے اور کچھ ایسا کرنے کا جس میں میرا بیلنس پر قرار رہے بیلنس سے میری مرابی ہے میرے بچے میرا گھر اور میرا کام میں کرنا ضرور کچھ چاہتی تھی میں اپنے آپ کو ضائع کرنے پر بلکل بلیو نہیں کرتی ہوں میرا خیال ہے عورتوں کے اندر اللہ پاک میں اتنی صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے وہ گھر کام ہر چیز مینج کر سکتے اور آنے والا دور بہت ہی عجیب و غریب دور ہے اس جب میں نے جوائن کیا تھا تب بھی اتنے سالوں کے اندر بھی میں نے بہت سی چیزیں دنیا کے اندر بدلتے ہوئے دیکھیں ہر طرح سے بدلتے ہوئے دیکھیں مہنگائی ہوتے ہوئے دیکھیں اور کووٹ کے بعد تو میرا خیال ہے میاں بی بی دونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا تو آپ اپنے بچوں کی بہت سی شاید ضرورتیں ہی پوری کر سکیں نورملی ہم صرف بیلز دے رہے ہیں ان کی فیسز دے رہے ہیں ان کی بیسک نیتز پورے کریں خواب پورے کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے تو میں ایک پرائیوٹ سیکٹر کے اندر ٹیچر تھی اور میں گریڈ وان کے بچوں کو پڑھایا کرتی تھی مگر میں جب ٹیچنگ کیا کرتی تھی تو میں نے ایک چیز کا بہت زیادہ اندازہ لگایا تھا کہ میرا بیلنس بہت رہنے دو جاتا ہے اگر میں اپنے کام کو ٹائم دیتی ہوں تو میرا گھر نگلیتے ہوتا ہے گھر کو ٹائم دیتی ہوں تو کام کیسے کروں پرائیوٹ سکول تھا پہ اچھا کرتے تھے مگر جان بھی نکلتی تھی میں اپنی تھوڑی سیاں پہ جھنی صرف بتانا پسند کروں گی میرا رپورٹنگ ٹائم سکول کے اندر ساڑھے چھے بجے ہوتا تھا ساڑھے چھے کا مطلب ہے کہ میں کتنے بجے سب آؤٹی تھی تقریبا ساڑھے چھے پانچ بجے بچوں کے لانچ بنانے چیزیں کرنی سٹل ڈاؤن کرنا ہر چیز صبح کی مارننگ کی رکھ کر اپنے کام سے میں یہ کر کے اپنے گھر سے نکل جائے کرتی تھی میرا واپسی کا ٹائم نوملی ہوتا تھا تین بجے میری آف ہوتی تھی ویسے تو آپ دیکھا جائے نوکری کے حساب سے تو مجھے ڈیرھ بجے شپٹی ہو جاتی کہ مگر آفٹر سکول اتنا کچھ ہوتا تھا پھر آفٹر سکول ڈیوٹیز and all that stuff تین بجے میں گھر آتی تھی تین بجے آ کر میری یہ خواہش ہوتی تھی میں سو جاؤں میں مر جاؤں یقین کرے نا مجھے کھانے کا شوق تھا کچھ کرنے کا لیے بس مجھے سونا تھا اگر میں گھر آ کر ہارڈلی سو جاتی ہوں تو آپ دیکھیں صبح کے میں نے بچے نگلیکٹ کیے میں آ کر سو گئی ہوں اگر میں اکتی بھی ہوں ساڑھے چار پانچ بجے ٹھیک ہے اور میں اس کے بعد میرے اپنے سکول کا کتنا کام ہے میں نے بچوں کو دیکھنا ہے بچوں کا کام ہے ان کی کام کرانے سو اور مجھے دوبارہ تقریباً ساڑھے نو دس بجے سونا ہے کیونکہ میں نے اگلا دن دوبارہ ساڑھے چار بجے شروع کرنا ہے آپ یقین کیجئے دیکھنے کو بڑے امیزنگ جاپ تھی بڑے اچھے پرکس مل رہے تھے مگر بیلنس نہیں تھا میری لاکھوں کی جان مجھے لگتا تھا ختم ہو جائے گی میں بیلنس نہیں کر پاتی تھی جونجون میرے بچے بڑے ہو رہے تھے میرے چالنجز بڑھ رہے تھے ایک ایسی چیز جس نے میری زندگی کو یہ اکثر بدل دیا وہ میری بیٹی کا ایک جملہ تھا میری بیٹی کو میں سکول کے لیے وہ کارنلنٹ میں جاتی تھی میں اس کو سکول کے لیے جب میں نے نوکری شروع کی میرا ہزبن جاپ لیس تھے اور میں نے ان کی پرپریٹری سکول میں اپنے فیس کے پیسے ہاف کرنے کے لیے جو ہے وہ میں نے جوئن کیا تھا سکول تاکہ میرے بچوں کی فیس آدھی ہو جائے یہ میں بڑا کلیرلی اپنا فرپس بتا رہی ہوں بہت سی خواتین شاہد مجھ سے ریلیٹ کر سکیں they can understand کیسے لائف can ہمیشہ لائف سیم نہیں ہوتی ups and downs لائف کے چلتے رہتے ہیں پھر مجھے عادتی ہو گئی پھر میرے ہزبن جاپ پہ بھی چلے گئے مجھے ایک عادت ہو گئی تھی کام کرنے کی صبح میں ہمیشہ سے اٹھتی تھی so میری بیٹھی نے ایک جملہ مجھے بولا تھا مجھے آج بھی یاد ہے اب تو بڑی ہو گئی ہے میں ایک دن سکول جا رہی تھی تیار ہو کر تو میری بیٹھی نے مجھے کہا تھا آپ گندی ماما ہو آپ ہمیں چھوڑ کے جاتی ہو آپ یقین کریں میں اس کو شاید یہ بات نہیں سمجھا سکتی تھی کہ میں کیوں تمہیں چھوڑ کے جا رہی ہوں اور کیوں میرے جانے پہلے جانے پر یہ تب وہ سکول نہیں جاتی تھی کہ اس کو کیا پرکس کے فائدے ہو سکتے بچے نہیں سمجھ سکتے مگر اس نے میرا دل بہت بری طرح ٹھٹا تھا اور میں اس دن سے ایک ایسے کام کو گھننا چاہتی تھی جس میں میں اپنے بچوں کے ساتھ رہوں اور مطلب میں ان سے یہ بات میرے لیے بہت پنچنگ والی تھی اور میں ان کے خوابوں کو پورا کر سکتا اور میرے دل کے اندر ایک میں آپ کو سچی بتاؤں مینگو مدر میرے دل کے اندر ایک تمنہ تھی کہ آنٹھ میں جو سٹرگل کر رہے ہیں کسی بھی طرح کی سٹرگل میرے ساتھ چل رہی ہے میرے بچوں کو وہ نہ فیس کرنی پڑیں اور ابھی بھی میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی میرے بچے ٹھیک ہے کام کریں اللہ پاک ان کی قسمت اتی اچھی کریں کہ کوئی ایسا سلسلہ بن جائے ان کو اس طرح سے خاص طور پر بیٹی گا یا وہ کام بیسی بھی اس کو نوکری کا کوئی شوق نہیں ہے اپنے اپنے امبیشن کی بات ہوتی ہے سو میں ان کے ڈریمز پورے کر سکوں میں جو انہیں کہانیاں سناتی کی فیری ٹیلز کی میں ان کی لائف کو فیری ٹیلز بناوں مگر کیا ایسا پوسیبل ہے میں جوب نہ کریں مجھے پاس پریڈم ہو اور میں ان کے خوابوں کو پورا کریں یہ تو نام ان کے نات میں سے ایک چیز لگتی ہے کہ آپ نوکری نہ کریں نوکری ایک بات آپ کو بتا دوں نوکری نوکر سے نکلی ہے جب آپ نوکر ہوتے ہیں آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی جسے کیسے کہنا ویل نہیں ہے آپ نے وہی کرنا ہے جو مالک نے کہنا ہے آپ کے آف ڈیز ہیں میں آن ہوں گے ہر سیٹڈے آف اوک آپ نے جانا ہے مطلب اس طرح کی بے شمار چیز ہیں سو میں ایسی جگہ چاہتی تھی اور بڑا اشیخ چلی کا خواب لگتا ہے کہ آپ جوب بھی نہ کریں اور آپ اپنے خوابوں کو پورا کرے اس کے لیے تو آپ کے پاس صرف ایک ہی ہتھیار رہ جاتا ہے کہ آپ بزنس کریں اگر آپ آپ ایمپلائن ہیں کہیں پر تو آپ کی کوئی سی نہیں ہے اگر آپ بزنسمن ہیں تو انویسمنٹ ہوئی ہوگی آپ انویسٹ کرو گے آپ بزنس کرو گے آپ کے پاسے لگے میں رسک ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس ایکسپیرنس ہونا چاہیے اس کام کا جوب کرنا چاہ رہے ہو یا ایکسپیرنس آپ سٹاف ہائر کرو گے جب آپ ایکسپیرنس سٹاف ہائر کرو گے تو آپ اس کو اس کے مو مانگا دام دو سو ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں فینومنہ ہوتا کیا دنیا کا کہ کچھ چیزوں کو سمجھ کر جواب کرنا شروع کرتے ہیں ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا میں آج آپ کو سمجھا رہی جب آپ سمجھ کے کرتے ہیں آپ کا ذہن کھلتا ہے کسی بھی ادارے کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں میں نے خود اپنا انفل کیاوے فلوسفی میں کہیں پر بے ڈگرییاں نہیں دی جاتی ہیں کہ ازادی سے کیسے آپ کما سکتے ہیں غلام بنانے کی یعنی نوکری کرنے کی تربیت ہر جگہ دی جاتی ہے پیسے کمانے کے دو طریقے ہیں ویسے تو تین طریقے ہیں آپ یا تو نوکری کرتے ہیں یا بزنس مین ہوتے ہیں سیلف ایمپلوئیڈ ہوتے ہیں یا دکانداری ہے اس طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں نوکری کی نوکری کے اندر ورک کا کیا پریشر ہوتا ہے نائنٹی پسنٹ ایمپلوئیز ورک کر رہے ہوتے ہیں نائنٹی پسنٹ ایمپلوئیز کر رہے ہوتے ہیں اس کے حساب سے آپ کے کانٹریکٹ کے حساب سے ویسے سے بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ کسی کے خواب یعنی اپنے مالک جس کے اندر آپ کام کر رہے ہیں وہ کوئی ادارہ ہو سکتا ہے انسیٹیوٹ ہو سکتا ہے مالک ہو سکتا ہے آپ اس کے خوابوں کو پورا کر رہے ہیں بسکلی آپ ورک کر رہے ہیں خواب اس کے پورے رہے ہیں کیوں کیونکہ آپ کو تین پرسنٹ انکم مل رہے ہیں آپ صرف تین پرسنٹ کمارے ہیں نائنٹی پرسنٹ انکم تو اس صاحب کے پاس جا رہی ہے جو اوپر بیٹھا ہے مگر اگر بزنسمن کی بات کریں تو بزنسمن الٹا کام کر رہا وہ صرف تین پرسنٹ کام کر رہا ہوتا ہے اس میں ایک سسٹم بنایا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پیسے کمارا ہوتا ہے بزنسمن کا فارمیلہ یاد رکھے گا دنیا میں ایک ہی ہوتا ہے اس کے لیے لوگ کام کرتے ہیں اور نوکری والا وہ کسی کے لیے کام کرتا ہے وہ ٹین پرسنٹ کام کرتا اور نائنٹی پرسنٹ انکم اس کے پاس چلی جاتی ہے دنیا میں سورس آف انکم بہت سی ہیں سورس آف انکم کے پیچھے بسکلی تھاٹ پروسس ہے انکم جنریٹ کرنے کا اگر میں بات کرتی ہوں کس طرح کے ہماری طبقاتی تقسیم ہے ہماری بسکلی بہت زیادہ جو ہے وہ طبقاتی تقسیم موجود ہے اور اچھا ہماری ایک منٹ مجھے دیجئے ہماری اگر طبقوں کی بات کروں تو امیر غریب متوسط کہ ہم تین بڑے طبقے جو ہے وہ ان کو لے کر چلتے ہیں مگر اگر میں بات کرتی ہوں کہ اس کے علاوہ اپنے لوز بہت سے ہیں میں صرف ان تین کی بات کرتی ہوں ان تین کی سوچ ان کو کہاں سے کام پرچھا دیتی یہ غریب غریب شخص کون ہوتا ہے غریب شخص وہ ہوتا ہے جس کی سورس آف انکم نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے غریب ہوں کے گھر آپ اکثر دیکھیں ہیں تو بی بی کماری ہوتی ہے میاں کمارا ہوتا ہے اور باقی بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں بے شمار بچے ہوتے ہیں سو اس طرح ہوتا ہے سورس آف انکم اوپر سے آری نیچے ایک چھے دیچاننی کے اندر جس کے اندر سے اس سوراخ کے اندر سے سب کچھ نکل رہا ہے سیدن کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے پیسے بنائے بنائے نہیں بنائے تو آپ بھوکے اس طرح سے سو گئے اچھا ان لوگوں کے اندر غریبوں کے اندر ایک چیز موجود ہوتی ہے ایک پرسنٹ سے بھی کم وہ غریب موجود ہوتے ہیں جو باغی ہوتے ہیں جو اپنی لائف کو بدلنا چاہتے ہیں جو اس سٹیگما کے ساتھ نہیں جینا چاہتے ہیں کہ میرے ماں باپ غریب تھے میں غریب ہوں وہ اچھا یاد رکھئے گا ایک شخص ہوتا ہے جس کے پاس ہم کیوں بڑے بڑے رسک نہیں لیتے جو کہتے ہیں نا جو بزنس مین ہوتا ہے سکسیسفل بندہ ہوتا ہے وہ رسک لیتا ہے یہ ایک سینگ ہے کیوں کیونکہ وہ جو بزنس مین ہے رسک وہ شخص لے گا جو دھرے گا نہیں اچھا امیروں متوسط متوسط لوگوں کا سب سے بڑا پرابلم ہی ہے ان کو لگتا ہے ان کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ چیزیں موجود ہیں تو وہ رسک لیتے ہیں اس لیے ساری عمر متوسط رہتے ہیں غریب شخص کیا کرتا ہے اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں افغانستان کی جب جنگ ہوئی تھی تو لوگوں کے مٹی کے گھر ہوتے تھے وہ بودھر ہی نہیں کرتے تھے وہ بم پھینکتے تھے تو دوبارہ گھر بینہ لیتے تھے تو ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا اس لیے وہ جنگ جو تھے وہ لڑ پڑتے تھے اب ہم لوگوں کے جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کھونے کے لیے بہت زیادہ چیزیں نہیں ہوتی اس لیے ان میں سے ون پرسنٹ سے کم کا طبقہ ایسا ہوتا ہے جو ہر قسم کا رسک لے لیتا ہے اور وہ اس ٹیگما کو ختم کرنا چاہتا ہے کہ میں غریب ہوں نارمل غریب لوگ قسمت کا رونا روتے رہتے ہیں اور اسی طرح سے زندگی ان کی چلتی ہے ان کے جو بچے ہیں وہ ان کی سورس آف انکم بن جاتے ہیں کوئی اخوار بیچر ہے کوئی جوتے پالش کر رہے ہیں کوئی ریڈی لگا رہے ہیں مگر جو ان کے اگر آپ سو امیر لوگوں کی کھانی پڑھیں گے تو ان کے اندر وہ ون پرسنٹ کے غریب لوگ موجود ہیں جو جنہوں نے اپنی زندگی کو بدل کیونکہ سو امیر لوگ سکول سے ہمیشہ پڑھے لکھے گا ان کو یہی بتایا جائے گا پڑھائی بہت اچھی چیز ہے نوکری بہت اچھی چیز ہے میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں مگر میں آپ کا صرف ذہن کھول رہی ہوں جو متوسط طبقہ ہوگا بھوکیا کرے گا وہ پڑھ لکھ جائے گا جب آپ پڑھ لکھ جاتے ہیں تو سکول اداروں میں محول میں یہی سکھایا جاتے ہیں آپ اس جگہ پہ نوکری کر لیں سو بسٹ کمپنیز میں نوکری کر لیں نوکری سے آپ فریڈم نہیں حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کو دس لاکھ کی بھی نوکری مل رہے ہیں آپ کو لگ یہ رائے آپ دس لاکھ کمارے ہیں آپ کا آئی سٹائل بھی دس لاکھ کے ساتھ آپ سے ٹینڈیوڈ رہے گا آپ سیو نہیں کر پاتے کچھ بھی سو میڈیوکر دب کا ہمیشہ نوکری کرے گا وان منٹ شو ہے جہاں پر آپ اکیلے کام کر رہے ہیں آپ کے پاس کوئی ٹیم موجود نہیں آپ کسی کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ کبھی بھی اپنے ڈریمز کو پورا نہیں کریں گے آپ صرف ضرورتوں کو پورا کریں گے اچھا اس طب کینے کیونکہ پڑھ لکھ جاتے ہیں تو ان کے اندر ایک رجحان ہوتا ہے ان کو لگتا ہے پڑھ لکھ کر اپنی زندگی اور ذات کو اور حالات کو بدل سکتے ہیں سو یہ کیا کرتے ہیں کہ اگر نہیں ہوتے مگر امیر دکھنا چاہتے ہیں سو انسٹالمنٹ کے گاڑی لینا گھر لینا یہ تمام ان کی روش ہوتی ہے فون لے لینا بائک لے لینا اچھا اب آپ یہ دیکھئے کہ غریب متوسط شخص اپنی زندگی میں پوری زندگی گزارنے کے بعد ایک گھر بناتا ہے جسے بچے لڑ لڑ کر تباہ کر لیتے ہیں امیر کے بہت سے گھر ہوتے ہیں جو اس میں رنٹ پہ بھی ہوتے ہیں غریب امیر متوسط شخص جو ہیں وہ لائیبیلٹیز اپنی بڑھاتا ہے امیر شخص اپنی ایسٹس بڑھاتا ہے آپ دیکھیں متوسط شخص کے لوگوں کے پاس دو دو لاکھ کے فونوں کے کسٹوں پر لیوے میری کام والی ہے اسے اپنے بیٹے کو ستر ہزار کا فون کسٹوں پر لے کے لیے نونسنس آپ یہ دیکھئے وہ ایسی چیزوں پر انویسٹ کرے گا جس سے اس کو واپس آئے غریب متوسط ایسی چیزوں پر انویسٹ کرے گا جس کی ریسے لی کوئی نہیں ہوگی وہ ایسی چو مارنے کے لیے چیزیں کرے گا اسی لیے وہ ہمیشہ وہی کا میرا جگہ ہے بینکر اپت ہو جائے گا کریٹ کارٹ کا بیجا استعمال ہوتا ہے بیجا کا مطلب یہ ہوتا ہے میری جیب سے پچاس زار نکلے گا میں ایک نوٹ کو گلوں گی مجھے پتہ پچاس زار روپے ہے اگر آپ کریٹ کارٹ کو یوز کرتے ہیں آپ صرف سائن کر رہے ہیں آپ کو وہ تکلیف شاید اس وقت تیل نہیں ہو سکتی اچھا امیر کی بات کرتے ہیں امیر کو لے لیتے ہیں اچھا امیر کا مائنسیٹ ہی پرک ہوتا ہے وہ ایک تو ہمیشہ بزنس مائنڈڈ ہوگا وہ نوکری نہیں کرے گا دوسرا وہ ملٹپل انکم اپرچنٹیز کو دیپ کرے گا اگر فرض کریں اس کی انڈوں کی دکان ہے ابھی لو لیول پر بات کرتے ہیں انڈوں کی دکان ہے ساتھی دودھ کی ہوگی ساتھی پھل کی ہوگی سبزی کی ہوگی اگر ایک سورس اف انکم باندھ ہو جاتی ہے اس کے پاس پلانگ بھی ہوگا متوسط لوگوں کے پاس ایک ہی نوکری ہوگی اگر مالک نے نکال دیا رو پٹ کر بیوی تو کام کر سسرال سے مانگ پڑا نہ کر روڑ نہ پٹ نہ کیونکہ اس کے پاس کوئی پلانگ بھی نہیں لائف بہت زیادہ کروئل ہے لائف میں بیوی بچوں کا ساتھ چپ ہوتا ہے اس کو گزارنے کے لیے آپ کے پاس ضرور کوئی پلانگ بھی ہونا چاہیے آپ کے خواب میں برتی جاتی ہے جنریٹر یو پی ایس کچھ نہ کچھ سولر موجود ہوتا ہے بلکل اسی طریقے سے آپ کے پاس پوری لائف جس پر اتنے لوگوں کی زندگی منحصر آپ کے پاس پلان بھی ضرور ہونا چاہیے سو امیر شخص کے پاس ہمیشہ پلان بھی ہوگا وہ سمارٹ وے میں ورک کرے گا اس کے لیے لوگ کام کریں گے اور وہ اس بات کی بلکل پرواہ نہیں کرے گا کہ لوگ کیا کہیں گے یہ جو پرواہ ہے نا یہ غریب بھی نہیں کرتے لوگ کیا کہیں گے بہت قریب اور بہت امیر ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے میں توسط طبقہ ان چیزوں کی پرواہ کرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اچھا جی اب ہم بات کریں گے ہم نے امیر کیسے ہونا ہے let's try it اچھا جی امیر ہونے کے کچھ دنیا کے اندر سنہری اصول ہیں جن میں سے نمبر ون اصول یہ ہے کہ آپ امیر شخص کے گھر پیدا ہو جائیں بڑا پکا سا رول ہے مگر اب اتنا لیٹ ہو گیا پتا لگنے میں اب تو ہم جہاں پیدا ہونے تھے ہو گئے اگر ہمیں پہلے پتا ہوتا اور اپنی choice ہوتی تو ملک ریاض میاں منشاہ یا بل گیٹس کی گھر پیدا ہو جاتے مگر ایسا unfortunate ہی ہو نہیں سکتا so یہ والی option تو گئی دوسرا شادی کرنے کسی امیر شخص سے میرا خیال ہے یہ والا part پی ایک زندگی کا بالکل ہی نکل گیا ہے یہ بھی possible نہیں پہلے پتا ہوتا تو ایسی کو try کرتے so ہمیں یہ بھی لیٹ پتا لگا زندگی کے اندر ہاں جن لوگوں کی شادی نہیں وہ try کر سکتے ہیں کہ امیر شخص سے شادی کی جائے تیسرا highly qualified آپ ہوں highly qualified سے means کہ آپ کے پاس ایسی degree ایسا کچھ ہو جو عام لوگوں سے مختلف ہو کوئی ایسا honor ہو میں بڑی طفعہ اچھی share کر چکی ہوں میرے چاچا کی جو بیٹی ہے وہ اب سیلیکون ویالی کے اندر کام کر رہی ہے USM وہ تب گئی تھی سامباب میں رہتے تھے تو فاسٹ ایک institute کھلا تھا لاہور کے اندر اب تو بہت سے لوگ اس کو جانتے ہیں مگر بکل بیس اکیس سال پہلے بائیس تائیس سال پہلے تائیس چوبیس سال پہلے بلکہ یہ institute ہر ایک کی دسترسم بھی نہیں تھا اور ہر ایک کو پتا بھی نہیں تھا بالکل اس کا فرسٹ بیٹس تھا تو یہ اس کا پارٹ بنی تھی یہ لاہور موو کر گئی تھی اکیلی آتی تھی اکیلی جاتی بہت اچھی بچیاں تھی اور آپ یقین کیجئے انہوں نے اپنا پروف کر آیا اس نے ماں سے گریجویشن کی پھر ایم سی ایس کیا اس نے پنجاب انیورسٹی سے اور آپ بلیف کریں گے کہ یو ایس اے سے لوگ آئے وہ پرس پچ کے ساری کلین کو اٹھا کے لے گئے آج الحمدللہ شیس سو سو ویل سیٹل سو ویل سیٹل شیو اس انمیرڈ شی لیفت پاکستان اور اس کے بعد وہ صرف ملنے آتی ہے اور آپ یقین کیجئے پچھے ستیس سال سے وہ امریکہ کے اندر رہ رہی ہے اور وہ ایک اٹھا کے لیفت پرسن سو کہنے کی بات یہ ہے اس کی کوالیفیکیشن ایک ڈیفرنٹ مائنڈسٹ نے اس کی ٹوٹل لائف کو بدل دیا سو آپ یہ ہو جائیں اب کے دور کے اندر اگر ہم ان تینوں آپشن سے بڑھائی شرائی کی بھی ختم کر دیں ختم ہو گئی ہمارے پاس دو آپشنز رہ جاتی ہیں ایک نیٹوک مارکٹنگ جس پر میں اس مہینے آپ کو کلاس بھی دوں گی کہ نیٹوک مارکٹنگ ایکچیلی کیا ہوتی ہے یہ جاننا آپ کو ضروری ہے اس کی کیا رولز ہیں اور ان رولز پر بھی میں ایک کلاس استفادہ دوں گی اور آپ ہائیلی سوری نیٹوک مارکٹنگ کے کوکشن ہے جس میں ڈائریکٹ سلیں گے جس طرح اوری فلیم کام کر اس میں لوگ منٹ کرتے ہیں منٹ جسے آپ کہتے ہیں مگر اگین میں نے آپ کو بتایا ہے سارے لوگ بقالت پڑھتے ہیں ہر کوئی کامیاب وکیل نہیں بنتا سارے لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں ہر کوئی کامیاب ڈاکٹر نہیں بنتا سارے لوگ انجینئر بنتے ہیں ہر کوئی نامبر انجینئر نہیں بنتا there are specific you know conditions کہ آپ کیسے اس منفرد والے مقام پر پہنچتے ہیں ٹھیک ہے کام تو بہت سے لوگ کرتے ہیں بزنس کمپنی ہے مگر آپ اس کو نیٹ ورک مارکٹنگ اور آن لائن دونوں سے لے کر چل سکتے ہیں یہ وہ شعبے ہیں جن کو آپ کیپچر کر سکتے ہیں کووڈ کے بعد اور کامیاب ہو سکتے ہیں نیٹ ورک مارکٹنگ کو میں بہت زیادہ اس کی ترچ نہیں کروں گی بکاوز اس مہینے میں نے اس کی اس کے بارے میں پوری ایک ڈیٹیل آپ کو تھوڑی سی کلاس بھی دینی ہے مگر آنے والے وقت کا سب سے بڑا کریئر نیٹ ورک مارکٹنگ ہو سکتا ہے نیٹ ورک مارکٹنگ پوری دنیا کے اندر آئی تھی ورلڈ وار ٹو کے بعد اس کی بہت سے نام ہیں اس کو ڈائریکٹ سیلنگ بھی بولتے ہیں اس کو نیٹ ورک مارکٹنگ بھی بولتے ہیں اس کو ایم ایم بھی بولتے ہیں ملٹی لیول مارکٹنگ تو یہ تینوں اس کے نام ہیں جس طرح سے سکولز ہوتے ہیں جس میں بچے پڑھنے جاتے ہیں اور کویک سکولز بھی ہوتے ہیں جس طرح ڈاکٹرز ہوتے ہیں اور کویک ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں جس طرح گوست سکولز ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے اچھے برے لوگ ہر ادارے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں بارحال نیٹ ورک مارکٹنگ ایک بہت سالیڈ طریقہ ہے پیسے کمانے کا اور آپ کو صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے جس کمپنی کے ساتھ جوڑے میں ہے کیا وہ اتھینٹک ہے اس کے کچھ طریقے ہوتے ہیں پراڈک بیس کمپنی ہونی چاہیے جو اوری فریم الحمدلہ ہے اس کا سٹرکچر کوئی بہت جوئن کرنے کے پوری ساتھ وہ آپ کو بہت سے پیسے لگانے کو تو نہیں کہہ رہا یعنی کوئی بیس پچس تیس ہزار یا پچاس ہزار لگانے کو تو نہیں کہہ رہا کیا آپ کو کوئی ایسے وعدے تو نہیں کیا جاتے کوئی شروع میں بہت سے پیسے دے دیے جائیں گے آپ کی کمپنی کہاں سے ریجسٹرڈ ہے جس طرح میڈیکل اسوسییشنز کے اپنے جو ہے وہ لائسنس ہوتے ہیں جس طرح سلونز کے ایک اپنی وہ ہوتی ہے پوری یونین اور کانسلز اور کانسلز اور دیکھ سٹاپ ڈاکٹرز کی ایک ہوتی ہے سلونز کا لائسنس ہے اور ایک لائسنس ہے اسے کہتے ہیں وفڈی ایسے ورلڈ فیڈریشن آف ڈیریکٹ سیلن اسوسییشن یہاں سے ہائیسٹ اور موسٹ ڈیپکلٹ لائسنس کو گیٹ اوری کلیم لائف ٹائم ممبر ہے وفڈی ایسے کا تو یہ ہمارے لیگ بہت آنر کی بات ہے کہ ہم جس کمپنی کے ساتھ شامل ہیں وہ لائف ٹائم ممبر ہے لائف ٹائم ممبر کا مطلب کیا ہوا ہم آپ کو پتہ ہے پینچ سٹھ ملکوں میں پچھلے پچھ پنچ سال سے کام کر رہے ہیں اگر ہم کوئی ایک انیتھکل کام کرتے ہیں غلط کام کرتے ہیں تو ہمارا لائسنس اتنے ملکوں کے اندر منصوب ہو جائے گا کوئی ایک غلطی بیسکلی اس کو کہتے ہیں ریلیشنشپ کا بزنس جب آج جو لوگ ہمارے صرف قرآنے ہیں جھڑے میں ہیں ان کو پتہ ہے کس طرح سے یہ ریلیشنشپ کا بزنس ہوتا ہے ورل وار ٹی کے بعد آیا تھا بہت سادہ سے طریقے کار ہیں مگر نیٹوک مارکٹنگ کی کلاس کے اندر اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی کچھ لوگوں کو اس کی ڈیٹیلز بتا ہیں اور بس یہ بتانے کا آپ کو ضروری ہے کہ اس طرح کی کمپنیز کے اندر کام عذاب ہو آپ کسی کے اندر کام نہیں کرتے آپ اپنے باس ہوتے ہیں اس کے اندر نائن ٹو فائی کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی اس کے اندر آپ مرضی کے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں اپنی کنڈیشنز پہ کام کرتے ہیں اور آپ اپنے اندر کے ٹرو پوٹینشل کو انلوک کر سکتے ہیں دیکھیں اگر میں ایک ادارے میں کام کریں اور میرا باس کسی اور طبیعت کا اور میں کسی اور طبیعت کی ہوں میں کہتی ہوں میں کام اس طرح کروں وہ کہتا ہے ایسے نہیں کرنا تو میں اپنا ٹرو پوٹینشل کبھی بھی انلوک نہیں کر سکتی مگر نیٹورک مارکٹنگ کے اندر آپ جو جیسے چاہیں اپنے آپ کو خواب ہم سب کی زندگی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور خواب ہی ہیں جو ہمیں کامیاب ہونے مطلب بیسک موٹیویشن تو میری میرا خواب ہے مجھے کسی کے خواب سے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر یاد رکھئے کہ خواب ایک ایسی چیز کا نام ہے جو آپ کو آپ کی ذات اور خواب یہ سیشن کے اندر گول کیا ہوتے ہیں یا دریمز کیا ہوتے ہیں وہ کیسے ورک کرتے ہیں ابھی تو ہم نے یہ بات کیا نا تو آج ہی ہم سب لوگ اپنا بیٹھ کر دریم سیٹ کریں جو آج سیم بجے سیشن ہوتے اندر دریمز اور گول کیسے سیٹ جاتے ہیں ہم ہم سب کی زندگی کے اندر بہت ام لوگوں کے خواب ایک اچھا لائف سٹائل اچھا گھر گاڑی پیسہ کام ٹیبل پیس یہ تمام چیزیں ہرے کے زندگی میں بہت اہم ہوتی ہیں مگر ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے خواب کو پورا کر پاتے ہیں ہم صرف اپنی بیسک ضرورتوں کو ہی پورا کر پاتے ہیں یہ کون دو لوگ ہیں یہ وہ دو لوگ ہیں جن کا تعلق سویڈن سے ہے اور انہوں نے کمپنی کی بنیاد رکھی تھی 1967 کے اندر سویڈن کے اندر مجھے صرف ایک سیکنڈ دیجے گا سویڈن اوکے جی سو یہ وہ دو بھائی ہیں جن کا تعلق سویڈن سے تھا اور انہوں کمپنی کے بنیاد رکھی ان کا یہ ذکر اس سے ضروری ہے کہ انہوں نے بھی ایک خواب دکھا تھا ان کا خواب یہ تھا کہ ایک ایک کمپنی بنائیں جس کے دو تین مقاصد دو جن میں سے ایک مقصد یہ ہو کہ ایک ایسی کمپنی بنائی جائے جس کی جتنی بھی پروڈکس ہوں اور لوگوں کے بینیفٹ کے کام کریں اس کے جتنے بھی انگریڈینٹس اور اس کو بنانے کے اندر جو بھی مرے لے آتے ہیں اس کے اندر ہم پلانیٹ کو خراب نہ کریں اور آنے اس یوز کرنے کے بعد باٹلز کو ہم اس کو تھو اوینا کریں بائیو ڈی گریڈبل ٹیکنالوجی اور ریسائکلنگ کو تو یہ ان کا خواب تھا دوسرا خواب یہ تھا کہ اس دنیا میں معاشی جو جھنگ ہے یعنی فیننیشل انڈیپینننس اس کی ہر ایک کو ضرورت ہے چونکہ ورلڈ وار ٹو ایوی تھی نہیں نہیں اور ورلڈ وار ٹو کے بعد اس کمپنی کی بنیاد رکھی گئی تو لوگوں کے معاشی حالات بہت خراب تھے اور دیریکٹ سلنگ کا کونسپٹ ہی لوگوں کو پاور دین ہے سو انہوں نے کمپنی کی بنیاد رکھی جس پہ لوگ یہاں سے بہت اندر ہم کام کرے جس کے اندر الحمدل اللہ پاکستان بھی شامل ہے اس کے لام ہم ایفریکہ اور لیٹن امریکہ کے بہت سے ممالک کے اندر شامل ہیں تو اگر آپ گلوپ کی بات کریں اس گلوپ کے اندر موجود ہم بہت سے کانٹیننٹس میں کام کریں بہت سے ملکوں میں لوگوں کو اپورٹنیٹی دے رہے پچھلے پچھ 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 آگ اوری فلیم آٹ یورپ کی نمبر ون پاسٹرز گروئنگ انٹرناشنل بیوٹی کمپنی ہے ڈائریکٹ سیلنگ کے اندر اور ہمارے پاس یہ رینج موجود ہے ہمارے پاس تقریبا ہزار سے اوپر کسمیٹک کی رینج موجود ہے اس کے اندر نہ صرف میک اپ بہت سے روگوں کو لگتا اوری فلیم میک اپ سکن کیر میک اپ فریگرنس باڈی کیر ہیر کیر اسیسیریز تمام چیزوں کو آپ تک لے کر آرہے شروع میں اوری فلیم نے دو چار پروڈکٹس نائنٹین سکسی سیون میں بنیاد رکی تھی آج ہمارے پاس تقریبا بارہ سو سے اوپر پروڈکٹس موجود ہیں پاکستان میں چار سو پروڈکٹس موجود ہیں جو آپ کو ہائی کالیٹی دیتی ہیں پروڈکٹس جو بنائی جاتی ہیں ہر پروڈکٹ کے اندر ہم نیچر کو اور سائنس کو ملا پروڈکٹ کو کافی ریسرچ کے بات ترنڈ کو دیکھ تے وے لے کر آتے اور ای بہت ہی امیزنگ ایک چیز ہے جس کے اندر وہ اپنی پروڈکٹس کو جانوروں پر یوز نہیں کرتا میری اس مہین ایک ٹریننگ ہے اس کا ضرور اٹرنگ کی جائے گا اس کے کے گلوبل آر انڈی سیلز ہیں جس کے اندر ایک سو پچاس سائنٹس کام کر رہے ہیں اور جس کے اندر دیولپ کی جاتی ہے ہماری پروڈکٹ سائنٹیفکلی اس پر ٹیسٹ کی آتا ہے ہائی پوالیٹی ہائی سٹینڈرز کے حساب سے پروڈکٹ لے کر آتے نیچر اور سائنٹس کے حساب سے ہماری اپنے سیون پر دنیا کے اندر جس میں پولین سویڈن چائنہ رشیا انڈیا کے اندر پروڈکٹ موجود ہے تو آنیمل فری ہماری پروڈکٹ ہیں دو ہزار نو کے اندر پاکستان کے اندر اوری فلیم آیا اور تب میں نے بھی اوری فلیم سے جھڑتے ہیں اور اس کے بعد اپنی زندگی کو بدلتے ہیں یہ وہ تین چیز ہیں جو اپنی زندگی کو ٹوٹلی بدل دیتی تھوڑی سی بات کریں گے اوری فلیم کی جتنی بھی پروڈک پورٹ فولی ہے ہماری پروڈکٹ نیکشرل ہیں گیرنٹی ہیں آنیمل فرینڈلی ہیں ہم کے ممبر ہیں اور ڈائریکٹ سننگ آسوسییشن کے ممبر بھی ہم ہیں ہم لوگ کو بہت یونیک پروی میں بہت ہائی پروڈکٹ سکن کیر پروڈکٹ پرسنل کیر پروڈکٹ دیکھتے ہیں اوری فلیم چھوٹی چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر طرح کی طور نظر آئی گی بلکل آئیس برگ کی طرح جس طرح آئیس برگ اوپر سے چھوٹا اور نیچے سے بہت بڑا دیکھتا ہے بلکل اسی طرح اوری پروڈکٹ جو منفیکٹر ہوتی اس کو پانٹ سال 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 لگتا ہے دیکھنے میں بہت چھوٹی پروڈ مگر اس کو بننے میں پانٹ سال کا عرصہ لگتا ہے اوکے جی پیسے ہم سب پیسے بنانا چاہتے ہیں اور یہ بہت بڑا سچ ہے اور پیسے بنانے بھی چاہیئے چاہیئے آپ گھر بیٹھ کر بنائیں اس فسیلیٹی کو یوز کریں باہر نہ جائیں گھر کو بھی دیکھ اور پیسے بنائیں اور ہی فلیم کو میں کیوں جوائن کروں یہ بہت ہی کومن پیسٹن لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اور فلیم کو جوائن اس لئے کرنا چاہیئے جو میرے خیال میں آپ خوبصورت بھی دیکھتے ہیں پیسے بھی بناتے اور فن بھی کر سکتے ہیں ایک میمبر شپ کے ساتھ یہ آپ کا ضابیہ آپ کو کس کس طریقے سے لے کے چاہ سکتے ہیں آپ خوابوں کو بھی پورا کر سکتے چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کی ایک ایڈنٹیٹی سوسائیٹی میں بن جاتی ہے جو آپ کی میبر شپ آن لائن فری ہوتی ہے مگر جب آپ جوائن کر کے اپنا پرسٹ آرڈر لیتے ہیں تو اس میں وہ پیسے کر جاتے ہیں جس کے اندر آپ کا پرنٹر مٹی لگت ہے تو کوئی رسک نہیں ہے کوئی ایسا بزنس ہے جس کے اندر کوئی رسک نہیں ہے اگر آپ پیسے کمانے ہیں اور آپ پوزیٹیو مائن سیٹ ہے تو آپ اوری فریم سے بہت سے پیسے کم آ سکتے ہیں یہ موٹر وی کا نقشہ آنا ضروری ہے میں اپنی مرضی سے تام بات ہی جاتے کہ آپ پوزیٹیو روٹ میں نے کسی بھی کم سنی کا میں پارٹ بنی میں آرمی کا پارٹ بنی تو مجھے آرمی سکسیس پلان کو دیکھنا سب سے پہلے پہلے آپ کیا ہوتے ہیں پھر دیریکٹر بنتے پھر گول پھر سینئر گول سیفر دائمینڈ اور انیس دیزگنیشن کے اپنی پیسے ہیں پینز ہیں جتنا بڑا آپ سکسیس پلان کو جتنا زیادہ سمجھیں جتنا بڑا ٹائٹل کو زیادہ پان کر رہے ہیں انٹرناشنل کانفرنس اور اگر تک اگر آپ ریجسٹر نہیں ہوئے اور اگر ہو بھی گئے اور پیسے کمانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ مین بہت سے لوگوں کی ریجسٹریشن کرا کر ان کے گھر کا برانڈ چینج ضرور کروانا میمبر بننا کامیابی کی زمانت نہیں ہے لوگوں کی گھر کا برانڈ منڈیٹری طریقے سے چینج کرائیں تو آپ اس سے بہت سے فائدے لے سکتے ہیں آپ جب میمبر بنتے ہی کمپنی آپ کو ایک نمبر اللہ کرتی ہے جو آپ کنسلٹن نمبر ہے ایک پاسورٹ دیتی اس کو فون بک میں سی کریں ایک سٹارٹر کے ٹیرز میں پرنٹر مٹیریل ہے آپ کو ہر پرڈک کب ملتی ہے ٹوئنٹی پرسنٹ آف سمجھتے ہیں ٹوئنٹی پرسنٹ آف کیا ہے جی سیونگ بھی پیسے بنانے کا ایک طریقہ ہے اور ایفرم کی کٹلوگ کے اندر چار کٹیگریز موجود ہیں سکن کے ٹوئلیٹری فریگرنس اور میک آپ اپنے خرقہ صرف برانٹ چینج کرتے ہیں سابن شیمپو کنڈیشنر پیس تیل تو آپ کو ہر پرڈک میں ملتا ہے ٹوئنٹی پرسنٹ آف بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں اس بچت کے ساتھ ہی چونکہ وہ ممبر ہوتے ہیں انکو ٹوئنٹی پرسنٹ آف مل رہی ہوتی ہے وہ لوگوں کو کیٹلوگ ٹیم بنانا اور ای فلیم کے اندر جو لوگ ٹیم بنا کر کام کرتے ہیں وہ بہت سسٹینیبل گروتھ رکھتے ہیں کیونکہ آپ امیر کے فاملے پر کام کریں آپ کے لئے لوگ کام کریں سو آپ نے ایک ٹیم بنانی ہے مختلف لوگوں کی اپنی پاوز ہوتی ہیں ان کا اپنا نیٹ وک ہوتا ہے اس تمام لوگ اگر سب کا نیٹ وک بہت تیزی سے بڑا ہوگا اور آپ اپنی دیزگنیشن بہت تیزی سے حاصل کریں گے پرس کریں آپ اپنے ساتھ پانچ لوگ لے کر آتے ہیں تو یہ ایک بڑا سا بدس طریقہ ٹیم ورگ کام مگر اگر آپ اس سے زیادہ اوپر جاتے ہیں آپ اپنے ساتھ اور بڑے بڑے اور لوگوں کو لے کر آتے ہیں اور ڈوپلیکیشن کرتے ہیں تو اب ٹوئنٹی پرسنٹیج کے علاوہ ٹیم سے لے کر اکیس پرسنٹیج تک آپ کمیشن بھی ارن کر رہے ہوتے ہیں جتنا بڑا آپ جتنا بڑا آپ کا نیٹ ورک ہوگا اتنی جلدی آپ ٹیریکٹر یعنی ٹھرڈ ٹائٹل پر کمپنی کے فورت ٹائٹل پر پہ جائیں گے اتنے بڑے کیش اوارڈ آپ لے رہے ہوں گے اتنا زیادہ آپ آنگ کر رہے ہوں کہ اگر آپ ہلکے سرکہ بھی کام کر رہے ہوتے ہو تو آپ مہینے کے ہاں ستر سے ستی ہزار روپے کمار رہے ہوتے ہو کیش اوارڈ اس کے ایجز کے ساتھ ڈیزیگنیشن اگر آپ دو سو پوائنٹ کرتے ہیں آپ 3 پر آتے ہیں چھ سو ٹیم کے ساتھ کرتے ہیں چھ پر آتے بارہ سو کرنے پر آتے چوبیس سو پوائنٹ جو ہی ہی آپ مینجر لیول ٹاچ کر لیتے چوبیس سو پر آتے چار بزنس کا کونسپٹ بہت ہی ساتھ ہے بلکل کونسپٹ نہیں کرنا آپ سب سے پہلے نیمبر بن کے سیلک آف ملے گا اس کی بات چند لوگوں کو ریکمینڈ کرنا تاکہ وہ آپ کی ٹیم کا حصہ بنے ان کو پھر آپ نے ریکی ٹیم ریکی کرنا اپنے ساتھ اپنی ہم انٹرناشنلی ٹیم کراتے گول کانفرنس دائیمنڈ ان اگزیکٹیف کانفرنس پہ آپ یہاں پر نئے دوست بناتے ہیں نئے نئے ان جوئی کرتے ہیں بیوٹی ایوینٹس کو جو دنیا کی سیئر کریں اپنا سفری سامان سارا وقت تیار رکھیں اور آپ ہمارے سیئر کر سکتے میں نے کمپری کے ساتھ چودہ پندرہ سے اوپر کانٹری سی سیئر کی ہے جس کے اندر بورڈنگ لوجنگ ویزا ٹھیکٹنگ پائیٹ سٹار ہوتیلمٹ ہے آپ اپنے پارٹنر اپنے فاملی میمبر دوست ٹیم میمبر کسی کو بھی لے جا سکتے ہماری مختلف تصاویر جس کے اندر ہم ہلا گلا کر رہے ہیں لرن کر رہے ہیں پن کر رہے ہیں ریکن کیا جا رہے ہیں اور بہت کچھ اوری فیلم کا ایک پورا ٹریننگ سٹرپچر ہے جسے اوری فیلم اکیڈمی بولا جاتا ہے آپ کو کچھ بھی لرن کرنے کے ساتھ ساتھ ارن کرنے کے لیے ٹرین ہونے کی ضرورت ہے اور اس میں آپ اوری فیلم کی بہت سی ٹریننگ ہوتی رہتی ہیں یعنی نہ ہم صرف آپ کو اپرچنیٹی دیتے ہیں بلکہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں ہم آپ کو لرن کرنے میں ہرنگ کرتے ہیں کیونکہ لرن کے ساتھ ہی ارن کرتے ہیں آج ہی ویلکم کرتے ہیں نوے دن دیں نوٹس بنائیں اس کو امپلیمنٹ کریں خوابوں کو لکھیں ٹیم کو لکھیں اور نئے لوگوں سے ملیں اور کامیاب ہوتے چلے جائیں اس کے خلاف ہمارے گروومنگ سیشن ہوتے جس میں آپ ہنڈ آن ایک شکریرنس کر سکتے ہیں چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے نیٹوک بھی بنا سکتے ہیں تو یہ تو تھی اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی کو بدلا ہے تو یہ تو ہماری اپنی آخر میں ایک بات آپ سے ضرور کروں گی یہ بھی میں بڑی دفعہ کہہ چکہ ہوں ایک بار ایک شخص ہوتا ہے بہت سردیوں کی رات میں برف کے پہاڑ سے نیچے گر جاتا ہے سردیوں کی رات ہے برف کا پہاڑ گر گیا ہے تو موت ہی کی اسے اپنے پیچھے سے پھڑ پڑا ہٹ کی آواز آتی ہے وہ آواز دیتا کون ہے میرے پیچھے آواز آتی میں فرشتہ ہوں اللہ نے مجھے تیری مدد کے لیے بھیجائے کہتا ہے میرے تو ہاتھ نہیں پارے میں مشورہ دے سکتا ہوں کہتا ہے ہاتھ چھوڑ دے اب وہ ہاتھ چھوڑتا تو اتنی سخت حدی ہوتی ہے رات کو مر جاتا ہے اکڑ کے جن کے دوسرے دن سبا گاؤں کے لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب ایک درخت پہ لٹکے میں اکڑے میں مرے میں اور زمین کے صرف ڈیر فٹ کے فاصلے پر مشورہ بھی اس کے پاس آیا تھا بچ بھی ہو گیا تھا اندر کے در کی ورہ سے اپرچنیٹی کو حاصل کرنے سے رہ گئے تھا اسی طرح ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی لائف کو چینج کرنے کی اپرچنیٹی سے رہ جاتے ہیں صرف یہ سوچ کر کہ یہ ہی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیا ہو گا میں تو نہیں کر سکتا میں تو کام آپ نہیں ہو سکتا لائف اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سیشن ختم ہوتا ہے آپ کا کوئی 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 سیشن ہو تو آپ مجھ سے بالکل پوچھ سکتے ہیں